اسلام علیکم ویورز آپ دیکھ رہے ہیں ماں انگلیش ورڈ آج سے ہم ایک نئی سیریز کا آغاز کر رہے ہیں جس میں صرف آپ نے سننا ہے اور آٹومیٹیکلی آپ کی انگلیش لینگویج خود بخود امپروو ہوتی جائے گی آج ہم ٹوپک ون میں سٹیڈی کریں گے انٹرویو ٹو فادر آسکنگ اباؤٹ ہز ڈیلی روٹین آج ہم فادر سے وہ سوال پوچھیں گے جن کے ذریعے ہم ان کی ڈیلی روٹین معلوم کریں گے اس کا طریقہ کار یہ ہوگا کہ ہم کسٹینز اور آنسرز کو اس میں ایکسپلین کریں گے آپ نے غور سے کسٹینز کو بھی سننا ہے ان کے آنسرز کو بھی سننا ہے اور بڑی آسانی کے ساتھ سوال جواب سننے کے بعد آپ کسی سے بھی یہ سوال کر سکتے ہیں اور آپ بڑی آسانی سے ان سوالات کے جوابات بھی دے سکتے ہیں میں ڈاکٹر محمد مکرم شیخ اب اس ویڈیو کو اسٹارٹ کرتا ہوں سب سے پہلے آپ سے جو بات کرنی ہے وہ یہ ہے ان ویڈیوز کے ذریعے آپ بہت ہی آسانی سے انگلیش لینگویج بولنا سیکھ جائیں گے بس آپ نے کسٹینز اور آنسرز کو غور سے سننا ہے غور سے سنتے ہی آپ کے ساتھ ذہن میں یہ انٹرنیشنل ڈیٹا ہے کہ غور سے سننے سے بعد سکسٹی ٹو سیونٹی پرسنٹ انسان کے ذہن میں محفوظ ہو جاتی ہے اگر آپ اس ویڈیو کو غور سے سنتے چلے جائیں گے تو آپ سمجھے سکسٹی ٹو سیونٹی پرسنٹ آج آپ فادر کی ڈیلی روٹین پوچھنے اور بتانے کے قابل ہو جائیں گے ہم اپنی ویڈیو کو اسٹارٹ کرتے ہیں ہمارے پاس فادرز ڈیلی روٹین میں سلائیڈ نمبر ون ہے اور ہم یہاں پہ کسٹینز اور آنسرز کو سٹیڈی کریں گے تاکہ ہم ان کی ڈیلی روٹین کے بارے میں پوچھ سکیں ڈیلی روٹین کا مطلب ہے ان کے دن کے سارے کام جو وہ ایک دن میں سرانجام دیتے ہیں پہلا سوال ہم پوچھ رہے ہیں یعنی آپ کے ابو صبح کتنے بجے بستر سے اٹھتے ہیں آنسر ہے میرے ابو بستر سے صبح صویرے ہی اٹھ جاتے ہیں ہمیشہ ذہن میں رکھیے گا کہ سوال نمبر دو ہے مطلب ہے کہ آپ کے ابو کتنے بجے نہاتے ہیں تو ہم آنسر کر رہے ہیں وہ ساڑھے چھے بجے نہاتے ہیں نہانے کے بعد کا پوچھا جارہا ہے کہ what time does your father take breakfast well لسنر ذہن میں رکھیے گا کہ ہم breakfast کے لئے take بھی استعمال کر سکتے ہیں eat بھی استعمال کر سکتے ہیں اور have بھی استعمال کر سکتے ہیں تین verbs ہیں جو ہم breakfast یا کھانے پینے چیزوں کے لئے استعمال کر سکتے ہیں question repeat کر رہا ہوں what time does your father take breakfast he takes breakfast at 7 o'clock یہاں پہ at bread سے مارک کیا ہے یہ بتانے کے لئے کہ ہمیشہ ٹائم سے پہلے ہم preposition at کا استعمال کرتے ہیں اس طریقے سے چھوٹی چھوٹی ٹپس کے ساتھ آپ انگلیش لینگوش کو بڑی آسانی سے سیکھ جائیں گے صرف آپ نے اس کو غور سے سنتے چلے جانا ہے well اب ہمارے پاس slide number two پہ further questions ہے جو ہم پوچھ رہے ہیں father's daily routine کے حوالے سے does your father take heavy breakfast یہ سوال ہم ہاں یا نہ کا جواب لینے کے لئے کرتے ہیں جس میں helping web شروع میں ہی آ جاتے ہیں کیا آپ کے ابو heavy breakfast کرتے ہیں اگر وہ کرتے ہیں تو ہم جواب دے دیں گے yes he does اگر وہ heavy breakfast نہیں کرتے تو ہم جواب دے دیں گے no he does not English میں does not کو ملا کے یعنی اس کا contraction doesn't ہوتا ہے یعنی آپ no he doesn't بھی کہہ سکتے ہیں یا no he does not دونوں جواب دے سکتے ہیں slide number two پہ question number two ہے what time does your father go to bus stop کتنے بجے آپ کے ابو ناشتہ کرنے کے بعد bus stop پہ چلے جاتے ہیں اوپر ہم نے ناشتہ کا سوال کیا اس وجہ سے ہم کہہ رہے ہیں کہ اب کتنے بجے آپ کے ابو bus stop پہ جاتے ہیں answer دیا جارہا he goes to bus stop at 8.45 وہ bus stop پہ چلے جاتے ہیں 8.45 بر question number three ہے slide number two پہ what time does your father arrive office arrive office کا مطلب ہوتا ہے office پہنچنا arrive کا مطلب کسی جگہ پر پہنچنا ہم office کی جگہ بہت ساری جگہیں استعمال کر سکتے ہیں اگر ہم نے یہ پوچھنا ہے کہ وہ وہاں کتنے بجے پہنچتے ہیں answer ہے he arrives office at 9 o'clock exactly وہ پورے 9 بجے office پہنچ جاتے ہیں اوپر میں بتا چکا ہوں کہ time سے پہلے ہمیشہ preposition at استعمال کیا جاتا ہے well اب ہم slide number three پہ دیکھتے ہیں کہ how many hours does your father work in office کتنے گھنٹے آپ کے ابو office میں کام کرتے ہیں how many ہمیشہ ہم وہاں استعمال کرتے ہیں جہاں پہ noun کو گنا جا سکتا ہو جیسے how many hours hours یعنی گنے جا سکتے ہیں اس لئے ہم نے how many استعمال کیا ہے answer دیا جا رہا ہے he works in office 8 hours daily وہ روزانہ 8 گھنٹے office میں کام کرتے ہیں question number two ہے slide number three پہ what does your father do in office what does your father do کا مطلب ہے کہ وہ office میں کیا کام کرتے ہیں he operates computer in office وہ office میں computer operate کرتے ہیں یہ ان کی duty ہے well اگلا سوال ہے where is your father's office آپ کے ابو کا office کہاں پر ہے تو اس کا آنسر ہے my father's office is in southern کراچی ان کا office صدر کراچی میں ہے well ہم دیکھ رہے ہیں my english word آپ نے غور سے ان سوال جواب کو سنتے چلے جانا ہے اور آپ کو پتہ لگ جائے گا کس طریقے سے office کا address پوچھا جاتا ہے office جانے کے بارے میں پوچھا جاتا ہے کتنے بجے office جاتا ہے کتنے بجے نہ ہاتا ہے اب تک ہم یہ سیکھ چکے well slide number 4 پہ اگلا سوال ہے how many cups of tea does your father take in a day یعنی آپ کے والے صاحب دن میں کتنے cup چائے کے پیتے ہیں میں پہلے بتا چکا ہوں کہ how many کے ساتھ ہمیشہ وہ noun آئے گا جو plural یعنی جمع میں ہوگا اور اسے ہم گن سکتے ہوں تو آنسر دیا جا رہا ہے he takes 3 to 4 cups of tea in a day وہ دن میں تقریباً 3 سے 4 cup چائے کے پی لیتے ہیں question number 2 ہے slide number 4 پہ does he take strong tea اور weak tea کیا وہ strong tea پیتے ہیں یا weak tea پیتے ہیں strong tea کا مطلب ہے کڑک چائے اور weak tea کا مطلب ہے جو کہ پتی جس میں زیادہ نہ ہو تو جواب دیا جا رہا ہے he takes strong tea وہ بہت زیادہ کڑک چائے پیتے ہیں question number 3 ہے slide number 4 پہ what does your father take in his lunch میں پہلے بھی بتا چکا ہوں کھانے پینے چیزوں کے لیے ہم work take بھی استعمال کر سکتے ہیں eat بھی استعمال کر سکتے ہیں اور have بھی استعمال کر سکتے ہیں آنسر دیا جا رہا ہے he takes bread with gravy in his lunch وہ lunch میں bread یعنی روٹی اور gravy یعنی شوربے والا سالن لیتے ہیں lunch میں well viewers اس طریقے سے اگر ہم ان سوالات کو بار بار پہرائیں گے اور بار بار سنیں گے ان کے جوابات کو سنیں گے ہم انگلیش کو بولنا سیکھ جائیں گے well اب slide number 5 پہ further daily routine کے questions ہیں کہ how does your father travel to home from office یہ سوال اس لیے کیا جاتا ہے کہ ہم پوچھ رہے ہیں کہ کس طریقے سے آپ کے ابو travel یعنی سفر کر کے آتے ہیں گھر پر office سے تو جواب دیا جا رہا ہے he travels to home by office when وہ travel کر کے آتے ہیں گھر پر سفر کر کے آتے ہیں گھر پر office when کے ذریعے اس طریقے سے ہم کوئی بھی سوال بنا کے پوچھ سکتے ہیں اگلے سوال ہے whom does your father take evening tea کس کے ساتھ آپ کے ابو شام کی چائے پیتے ہیں آنسر دیا جا رہا ہے he takes evening tea with family members وہ شام کی چائے family members کے ساتھ لیتے ہیں پیتے ہیں اپنا وقت family members کے ساتھ گزارتے ہیں تو یہ ہم سوال whom اس وقت استعمال کہتے ہیں جب ہمیں کسی شخص کے بارے میں پوچھنا ہوتا ہے تو ذہن میں رکھئے گا کہ اگر آپ کسی شخص کے بارے میں پوچھنا ہے کہ آپ کے ابو کس سے بات کرتے ہیں تو آپ whom سے سوال کو اسٹارٹ کریں گے question number 3 ہے ہمارا slide number 5 پر what does your father do after taking evening tea کہ آپ کے ابو شام کی چائے لینے کے بعد کیا کرتے ہیں viewers یہاں پہ ایک بات ذہن میں رکھ لیے گا کہ یہاں پہ after taking tea استعمال ہوا ہے after کے بعد انگلش میں ہمیشہ آئین جی فارم کا verb استعمال کیا جاتا ہے after کے بعد انگلش میں ہمیشہ آئین جی فارم کا verb استعمال ہوتا ہے آنسے دیا جا رہا ہے he reads newspaper and watch television after tea شام کی چائے کے بعد وہ newspaper پڑتے ہیں اور television کو دیکھتے ہیں دو activities ہیں جو وہ کر رہے ہیں اس لئے ہم نے دونوں activities کے درمیان and یعنی اور کا لفظ استعمال کیا ہے اب ہم سلائیڈ نمبر سیکس پہ questions کو study کر رہے ہیں کہ when does your father take dinner he takes dinner early in the evening یہاں پہ ایک بات بتا دوں اس سے پہلے ہم سوال what time سے بتا رہے بنا رہے تھے جب بھی سوال what time سے بنے گا تو جواب میں exact time بتایا جائے گا مثال کے طور پہ اگر یہاں پہ what time ہوتا تو ہم جواب میں exact time بتاتے کہ 9 o clock 8 o clock 10 o clock لیکن جب سوال میں when آ جاتا ہے تو پھر ہم exact time نہیں بتاتے پھر ہم وہ پہر بتا دیتے ہیں جیسے he takes dinner early in the evening میں وہ جلدی dinner لے لیتے ہیں کیونکہ ہم نے in the evening اس لیے بتایا کیونکہ سوال میں اگر وہ لیتے ہیں کیونکہ یہ yes no question ہے does سے استعمال ہو رہے yes he does اور نہیں لیتے تو no he does not آخری سوال ہے ہمارا question number 3 ہے slide number 6 برکہ what time does your father go to bed for sleep آپ کے ابو کتنے بجے بستر پہ سونے کے لیے چلے جاتے ٹپ دینا چاہوں گا اس نیو سیریز کو سمجھ نے کے لیے watch this video two to three times اس ویڈیو کو آپ دو سے تین دفعہ دیکھیں میں guarantee دیتا ہوں کہ اس کے بعد آپ یہ سارے سوالات میں سے 60% question آپ کے ذہن میں محفوظ ہو جائیں گے اور 60% answers آپ کے ذہن میں محفوظ ہو جائیں گے یعنی کہ اگر یہ 10 سوالات ہیں تو 6 سوال اور سواب آپ کے ذہن میں محفوظ ہو جائیں گے اس کے بعد tip number 2 ہے try to ask these questions to anyone آپ ان سوالات کو کوشش کر کے دن میں ایک دفعہ یا دو دفعہ کسی سے بھی پوچھ لیں your friends و آپ کے عطا فرمائے آمین